بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامک لیڈر کے پیارے دوستوں اور بہنوں بالوں کے بہت سارے مسائل کا بہترین حل آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مہرین نے خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے بالوں پر آج کا یہ نسخہ لگانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اس نسخے سے متعلق چینی سائنسدانوں نے انتہائی حیران کن انکشافات کیے ہیں یعنی ایلو ویرہ جیل میں بس یہ ایک چیز ملائیں صرف ایک بار لگانے سے آپ کے بال لمبے گھنے سیاہ اور چمکدار بن جائیں گے بے جان پتلے اور گرتے بالوں کو تیزی سے بڑھانے کے لیے آزمودہ نسخہ ہے آپ بس آج ایلو ویرہ میں یہ نسخہ ملا کر بالوں پر لگائیں آپ سے سب راز پوچھتے فریں گے بلکہ یہ گرتے بالوں کی روک تھام کے لیے بھی بہترین نسخہ ہے یعنی آج کی ریمڈی بالوں کو لمبا گھنا مضبوط بنانے پر ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو بال گرنے کا مسئلہ ہے بال بہت زیادہ اترتے ہیں سر میں خشکی ہے بال دو موہے ہیں بال لمبے نہیں ہوتے تو آج کی اس سمپل سی ریمڈی سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے تو یہ جو چیزیں ہیں اجزہ ہیں یہ اجزہ آپ کو آپ کے کچن میں ہی مل جائیں گے تو چلیے اتنی آلہ ریمڈی جان لیتے ہیں کہ وہ کون سی ہے آپ سے بس درخواست ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکے پیارے دوستو اور بہنوں ریمڈی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک بال اس میں شامل کریں گے ہم دو چمچ دہی دو چمچ دہی لینا ہے اس سے ہمارے بالوں میں جو خشکی ہوگی ختم ہوگی بال شائنی ہوں گے بہت ہی خوبصورت ہوں گے بال اس کے علاوہ اب ہم شامل کریں گے ایلو ویرا جل یہ جو ہے ہمارے بالوں کو خوبصورت بنائے گی ہمارے بالوں میں شائن لائے گی مضبوط بنائے گی اور اگر آپ کے پاس خاص جل ہے تو بھی اس کو اس میں شامل کر لینا ہے اور اگر بازار والا جل ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دونوں ہی جل آپ استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے آئل یہ سرسوں کا آئل ہے یہ آپ نے سرسوں کا آئل لینا ہے وہ بھی آپ نے دو جمع شامل کر دینے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے لیمن لیمن جو ہے ہمارے بالوں کو مضبوط بنائے گا اور ان میں شائن لائے گا بال بہت ہی پیارے خوبصورت ہوں گے اس سے ہمیں بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا لیمن ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے یعنی ایک لیمن اب ہم ان تمام اجزاء کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ بہت ہی اچھا ماسک ہے بالوں کے لیے بال لمبے ہوں گے گھنے ہوں گے شائنی ہوں گے ہیر فال کا مسئلہ ہے وہ بھی آپ کا ختم ہو جائے گا تو بہت ہی آپ کے بال خوبصورت ہوں گے بہت ہی تیزی سے جو آپ کے بالوں کی نشنما ہوگی دو موہے بال ہوں گے اگر لمبے آپ کے بال نہیں ہوتے تو اس ریمیڈی کی وجہ سے آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے بالوں سے متعلق اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ نے نہانے سے پہلے مطلب کہ آپ سر کو واش کر رہے ہیں تو نہانے سے پہلے آپ نے سر پر ایک گھنٹہ پہلے اس ماسک کو اپنے بالوں میں اپلائی کر لینا ہے اور اس ریمیڈی سے بہت ہی اچھا فائدہ ہونے والا ہے اچھی طرح آپ نے اپنے پورے سر پر لگا لینا ہے جڑوں سے آپ نے لگانا ہے اسی طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور ایک گھنٹے کیلئے لگا کر آپ نے کور کر کے اپنے بالوں کو چھوڑ دینا ہے پھر گرم پانی سے اپنے سر کو واش کر لینا ہے پیارے دوستو قدرت نے ہمیں ایسی بہت سی بہترین نعمتوں سے نوازہ ہے جن کا استعمال ہمارے لیے حیرت انگیز طور پر مفید ثابت ہوتا ہے ان میں سے ایک ایلو ویرا ہے اس کا صحیح طریقے سے استعمال ہمیں بالوں کے بہت سارے مسائل سے نجات دلا سکتا ہے ایلو ویرا جل سر کی جلد میں خون کی گردش کو بڑھا کر بالوں کی بڑھوتری میں مدد دیتا ہے خون کی گردش بڑھنے سے سر کی جلد کو واتمن اور منرلز وافر مقدار میں دستیاب ہوتے رہتے ہیں جو بالوں کی نشنما کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور انزائمز سر کی جلد تک پہنچ کر ٹوٹ پھوٹ کے شکار خلیوں کی مرمت کا کام کرتے ہیں ایلو ویرا جل بالوں کو لچکدار اور نرموں ملائم بناتا ہے خدشہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایلو ویرا جل میں فنگل انفیکشن کو ختم کرنے بالوں اور سر کی جلد کو قدرتی طور پر نمی اور چکنائی فراہم کرنے کی جادوی خصوصیات موجود ہیں اس کا مستقل استعمال بالوں کو مضبوط اور جمکدار بناتا ہے آپ کو یہاں پر ایک اور نسخہ بتا دیتا ہوں ایلو ویرا جل دو کھانے کے جمچ لیمو کے بیج نو عدد دونوں عجزہ کو اچھی طرح مکس کر لیں رات کو سونے سے پہلے سر پر جہاں بال نہیں ہیں وہاں یہ پیسٹ لگا کر چند منٹ ہلکہ ہلکہ مساج کریں صبح اٹھ کر سر دھوڑیں انشاءاللہ چند دنوں کے مسلسل استعمال سے بال اگنا شروع ہو جائیں گے دوستو بالوں پر صرف ایلو ویرا جل لگائیں لیمو کے بیج والا پیسٹ صرف گنج پن پر لگائیں پیارے دوستو آپ کو چاہیے کہ مختلف طرح کے دیل جیسے سرسوں ناریل ٹی ٹری آئل اور آملہ کے دیل مکس کریں اور ان سے سر کا مساج کریں تیس منٹ بعد بالوں کو دھولیں یہ عمل بھی ہفتے میں دو بار دھوڑائیں بلکہ کوار گندل یعنی ایلو ویرا کا جل لیں اور اسے سر میں براہ راست لگائیں تیس منٹ تک اسے لگا رہنے دیں اور پھر تازہ پانی سے دھولیں ہفتے میں یہ عمل دو سے تین بار کرنے سے آپ واضح نتائج دیکھیں گے دوستو اور بہنوں بالوں سے خشکی اور سکری کا خاتمہ کرنے کے لیے دہی کو اتنا مفید پایا گیا ہے کہ سائنس دانوں نے اسے مہنگے لوشنوں اور عدویات سے کہیں بہتر قرار دیا ہے دو کھانے کے چمچ سرسوں کا تیل لے کر اسے دہی میں بلائیں اور اس عمیزے کو سر پر لگائیں ایک گھنٹے تک لگا رہنے دیں اور پھر بالوں کو نیم گرم پانی سے دھولیں یہ نسخہ بھی ہفتے میں ایک بار کرنے سے بال ملائم خشکی سے پاک اور لمبے ہو جائیں گے دوستو ہمیشہ اچھا اور میاری شیمپو استعمال کریں اور شیمپو کے بعد بالوں کو کنڈیشنر کریں بیرونی حفاظت کے ساتھ ساتھ اوراک کو متوازن میاری اور مناسب بنائیں مغزے بادام کاجر کا مربع اور کشمش کا روزانہ ناشتے میں استعمال یقینی بنائیں یہ چیزیں آپ کے سر دماغ اور بالوں کو طاقت فراہم کرنے کے لیے اہم ہیں اسی طرح دیسی گھی اور مکھن بھی دماغ کو تراوت دیتے ہیں اور دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے میں اپنا سانی نہیں رکھتے لہٰذا انہیں اپنی روز مرہ کی خوراک کا حصہ بنائیں اپنی غزہ کو متوازن بنا کے اور بالوں کی مناسب حفاظت کے ذریعے آپ انہیں خوبصورت چمکدار اور ملائم بنا سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو اور بہنوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا کیونکہ مخلوق خدا کی بے لاؤس خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ